آگے بڑھتے ہوئے ہم عشر شریف کے قتل کے بارے میں بات کریں گے اس سے ریلیٹڈ کچھ نئے انکشافات بھی سامنے آ رہے ہیں اس وقت جو پاکستان کی حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے اندر دو اہلکار پر مشتمل یہ جو کمیٹی ہے اس کے جو دونوں میمبران ہیں وہ کینیا کے اندر ہی اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو ان کی طرف سے آج خورم جو اس کے اندر مرکزی کردار ہیں اور وقار ان سے بات کی گئی دونوں کے ساتھ جو ہے جو عشر شریف کے آخری لمحات تھے ان کو لے کر انویسٹیگیشن کی گئی اور سپیشلی ان کا جو ٹائم تھا کینیا کے اندر اس کو لے کر انویسٹیگیشن کی گئی تو اس میں سامنے آیا خورم کی طرف سے بتایا گیا کہ عشر شریف جہاں پر انہوں نے اپنا آخری ڈنر کیا تھا وہاں پر جنریٹر لگا کر لائٹ جو تھی وہ آن تھی اور جو سی سی ٹی بی کیمرہ سے وہ بلکل بھی ان پلیس نہیں تھے جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہ بلکل ڈر گئے ان کو یہ اس وقت نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر پولیس کی طرف سے فائر کی گئی ہے تو وہ گاڑی کو آگے جو ہے دھوڑاتے گئے اور جب فائنلی ان کو ایک پولیس کے کچھ اہلکار نظر آئے تو ان نے تب ان کو بتایا کہ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے اور پھر بعد میں ان کو پتا چلا کہ ان کے اوپر جو فائرنگ ہوئی ہے وہ بھی پولیس اہلکاروں کی طرف سے ہی کی گئی ہے تو یہ ایک بڑا انکشاف ہمارے سامنے آیا ہے ابھی تک اس انویسٹیگیشن کو لے کر یقیناً آنے والے دنوں کے اندر مزید اس کے اندر جو چینجز ہیں وہ ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں پسٹری اوڈیفنس کی طرف سے ایک جو ریکویسٹ ہے وہ بھیجی گئی وفاقی حکومت کو اور اس کے اوپر ایک بیسکلی جو کمیٹی ہے وہ فارم کر دی گئی ہے اس کے اندر بیسکلی میسیجنگ یہ تھی کہ آم فورسز کے اوپر بہت ساری تنقید ہو رہی ہے عرشت شریف کے قتل کو لے کر تو ایک جو ہائیس لیبل پر آپ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں اور ایک کمیشن فارم کر سکتے ہیں اس کے لیے ریکویسٹ جو ہے وہ انہوں نے وفاقی حکومت کو بھیجی اب برقس اس کے جو حضیر آزم شہباز شریف کی طرف سے ایک پیشکش کی گئی تھی اور ایک چیز سامنے رکھی گئی تھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وعدہ کیا گیا تھا کہ عشر شریف کے قتل کو لے کر وہ اسامباد ہائی کورٹ کو ایک لیٹر لکھنے والے ہیں تو اس کیو پر تو انہوں نے عمل درامت نہیں کیا لیکن اس ریکویسٹ کیو پر انہوں نے ایک کمیٹی پھر سے فارم کر دی ہے اور اس کے اندر مخلف الکار جو ہیں جس کے اندر آئے بی کے الکار بھی ہیں ایف آئی اے کے الکار بھی ہیں اور ڈیفرنٹ جو ایجنسیز ہیں ان کے الکار پر مشتملی کمیٹی جو ہے اپنی انویسٹیگیشن کرے گی اور ایک فائنل رپورٹ جو ہے وہ محکمہ داخلہ کو سمیٹ کرائے گی اور اس کیو پر تائین کیا جائے گا کہ عشر شریف کے قتل کے پیچھے جو اناثر ہیں وہ کون تھے اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی معلومات ہیں وہ سامنے عوام کے رکھی جائے گی